بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر تنویر اچھے چوڑری فیملی فیزیشن ایکسپرٹ ان فیملی میڈیسن آج ہم اپنے ویورز فالور پیشنٹ فرینڈز ان فیملی کے ساتھ ایک اہم اور انتہائی انٹیگ ٹوپک پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کوئی بھی اپیسوڈ کوئی بھی جو ہم ویڈیو بناتے ہیں کلپ بناتے ہیں یا آپ کے لئے انفومیٹرک ویڈیو بناتے ہیں تو یہ بیسیکلی ہمارے اپنے کلینیکل ٹرائل کے اندر سے جو ڈیٹا ہم کنکلور کرتے ہیں اسی کو ہی ہم موضوع بناتے ہیں کہ ہمارے کلینیکل ٹرائل کے اندر میری اپنی ذاتی پریکٹس کے اندر جس کٹیگری کے پیشنٹ زیادہ کمپلینس کے ساتھ ریکوڈ ہو رہے ہوتے ہیں ہم اسی کمپلینس کو اٹھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کمپلینس کے اوپر جتنی بھی ہماری ریسرچ ہو یا ہم نے اس کے اوپر ایکسپیرینس ہو یا اس کٹیگری کی زیادہ پیشنٹ کو ہم نے ڈیلنگ کیا ہو یا اس کمپلینس کو زیادہ طریقے پر ہم نے ریزولپ کیا ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسی کمپلین کے اوپر ایک اپیسوڈ بنائیں تاکہ ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیورز ہیں فالورز ہیں پیشنڈ ہیں فرینڈز ہیں فیملیز ہیں ہمارے فیملی میمبرز ہیں وہ ان سب کے نالج کو اپ ڈیٹ کیا جائے ان کی انفرمیشن کو اپ ڈیٹ کیا جائے تاکہ ان کو یہ پتا چلے کہ یہ جو بھی سمٹم ان کے بچوں میں یا کسی بھی بیماری اور ڈیزیز کے اوپر ہم اس کو ان کے نالج کو اپ ڈیٹ کرنا چاہے ہیں ان کو پتا چلے کہ یہ جو سمٹم جب ہمارے اندر آتے ہیں تو اس کے اگلا جو طریقہ کار ہے وہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ جو مدر فیڈ بچے ہیں یا جن کو ہم فیٹر دیتے ہیں یا دوسرا دودھ بچے پیتے ہیں تو آج کل ہمارے پاس جو کیس رپورٹ ہو رہے ہیں وہ بچے ہمارے پاس پہلے دن سے لے کے چھٹے ماہ تک چھٹے ماہ سے لے کے دو سال کی عیس تک جب بچے مرپس مائے لے کے آتی ہیں تو وہ لوز موشن کے ساتھ آتے ہیں وہ ڈائریہ کے ساتھ آتے ہیں مائے آ کے یہ کمپلین کرتی ہیں کہ ہم اس کو مدر فیڈ کروا رہے ہیں اور تب بھی بچہ دن میں پانچ سے چھے سٹول پاس کر رہے ہیں اور بعض کنڈیشن کے اوپر جب ہم اس کو کوئی دودھ کنورڈ کرتے ہیں مثلا ہم اس کو بی ایک ون پہ لے گئے نان ون پہ لے گئے نان ٹو پہ لے گئے بی ایف ٹو پہ لے گئے یا اس طرح اڈوانس ملک بے شمار جتنے بھی سنتھیٹک ملک آپ کو پتہ آویلیبل ہیں فارمیسیوں پہ اور فارماسوٹیکلز بنا رہی ہیں نیوٹریشن کے مطابق کہ انہوں نے اس کو اڈجیس بھی کیا ہوتا ہے لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ مائے جب یہ دودھ دے رہی ہوتی ہیں اگر مدر فیڈنگ ہیں تو بھی بچہ اگر موشن میں جا رہا ہے یا آپ نے دودھ اس کا چینج کیا تو بھی بچے لوز موشن میں چلے گئے یا بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ بچے جو ہے نا وہ مدر فیڈ بھی نہیں ہوتے اور باہر کا ڈبے والا دودھ بھی نہیں پیتے تو ایسی کنڈیشن میں مائے جو ہیں وہ ان کو کھلے دودھ کی طرف لے جاتی ہیں وہ گائے کا دودھ بیس کا دودھ اس طرح کہ جب دودھ ان کو دیتی ہیں تو اس میں کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ بچے جب وہ دودھ ہم اس کو کنورڈ کرتے ہیں چینجنگ کرتے ہیں تو بچے کو جو ہے نا وہ پانچ سے چھ موشن دن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں بعض دفعہ آٹھ سے دس موشن شروع ہو جاتے ہیں بعض کنڈیشن میں ہم نے دیکھا جب بیبی پیدا ہوتا ہے اس کے فوراں بعد جب گائنیکالوجسٹ آپ کو اڈوائز کرتی ہیں کہ آپ نے اس کو جو نا وہ مست آپ نے مدر فیڈ ہی کروانا ہے تو بیسیکلی یہ رولز بھی ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہو اللہ نہ کرے کوئی ایسا سسٹم ہو یا آپ کے دودھ نہ آ رہا ہو یا اور کئی پرابلمز ہو تو اس کنڈیشن میں ہی کوئی دوسرے دودھ پہ ہم کنورڈ کرتے ہیں لیکن ڈاکٹر جو ہے وہ کبھی بھی سیٹسپائیڈ نہیں ہوتا کہ اس کو بریسٹ فیڈنگ کے علاوہ کوئی اور دودھ دیا جائے بچے کو سب سے بڑا ہمارا جو کنسرن ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی بچہ جب پیدا ہو گیا تو ماں کو چاہیے کہ وہ مست جو ہے وہ اس کو دو سال مدر فیڈ کروایا یعنی اس کو بریسٹ فیڈنگ دے ماں اس کو بچے کو اپنا دودھ پلائے تو ہی بچے کا انرجی لیول اس کا امیون سسٹم اس کا دفاعی نظام اس کی قوت مدافق جو ہے وہ سٹرونگ ہوتی ہے لیکن کسی مجبوری کی حالت میں اگر دودھ کوئی کنورڈ کرنا پڑتا ہے یا کوئی اور ایشو بنتا ہے لیکن آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ یہ ہی ہے کہ کم عمر بچوں میں بار بار لوز موشن کا ہونا دودھ چینج کرنے کی وجہ سے لوز موشن کا ہونا یا ماں سے دودھ لیتے وقت مدر فیڈنگ کے دوران بچے کا بار بار موشن کرنا اور اس طرح کی فوزیشن کیوں ہوتی ہے اور پھر اس کو ہم نے کنٹرول کیسے کرنا ہوتا ہے اور ماں کے لیے یہ کیا گھائی لانی چاہیے تو سب سے پہلے ہم جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں ویورز ہیں پیشنٹ ہیں فرینڈز ہیں فیملیز ہیں جو ماں ہمیں دیکھ رہی ہیں یا ہماری اس ویڈیو کو سنے گی تو ان کے نالج کے لیے یہ ہے کہ جب آپ ان کو مدر فیڈ کرواری ہوتی ہیں تو آپ کو اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھنا ہوتا ہے اگر آپ اپنی ڈائیٹ میں فاسٹ پور یا اس طرح کی سپائسی چیزیں یا بہت زیادہ ہارڈ فوم میں سخت چیزیں اپنی ڈائیٹ میں استعمال کریں گی تو بچے کو جب دودھ کنوارڈ ہوگا تو چونکہ بچے کا ڈائیجیسٹف سسٹم ابھی سلو ہوتا ہے جو وہ بچہ ابھی اپنی گروتھنگ ایج میں ہوتا ہے پھر اس کا امیونٹی اس کی ڈیویل پوری ہوتی ہے تو ماں جب اس طرح کی وضائے کھاتی ہیں ہارڈ فوم میں چیزیں لیتی ہیں بہت زیادہ سپائسی چیزیں لیتی ہیں بہت زیادہ کھٹی چیزیں لیتی ہیں جب وہ بچہ مدر فیڈ کرے گا تو وہ ان کی جو مما سے جو اس کی ٹرانزیکشن ہوگی یا مما سے جو ٹرانسپر ہوگا ان کا سسٹم تو اس میں جو ہے وہ بچے کو موشن لگ سکتے ہیں اب بچہ پانچ چھ سات آٹھ دفعہ جب موشن کرے گا تو بچہ ڈی ہیڈریشن میں چلا جائے گا بچے کو پانی کی کم ہی ہوگی کیونکہ ہارڈیو باہر سے پانی انٹیک نہیں کر رہا ہوتا وہ مدر فیڈ کر رہا ہے تو دودھ ہی اس کی مکمل غذاب ہوتی ہے جب وہ ماں ایسی چیزوں کو یا ایسی ڈائیٹ کا اپنا خیال نہیں رکھے گی تو وہ بچے میں کنورڈ ہوگا اور بچہ جو ہے وہ ڈی ہیڈریشن میں جائے گا اس کی آنکھیں جب ہم دیکھیں گے تو وہ کھچ جائیں گی پھر اس طرح بچہ ویکنس میں چلا جائے گا تو ڈی ہیڈریشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بوڈی کے اندر فانی کی مقدار کا کم ہونا جو کہ خطرنات سیچوئیشن ہو سکتی ہے اور دوسری کنوریشن یہ ہوتی ہے کہ جب ماں اپنا دودھ بھی پلا رہی ہوتی ہیں ساتھ کوئی بھی سنتھیٹک ملک یعنی جو مصنوعی طریقے پر تیار کیا ہوا ڈبے والا دودھ ہوتا ہے نیوٹیشن والوں نے کیا ہوتا ہے فارما سوٹیکل سے یہ بنے ہوتے ہیں تو ایسا جو دودھ ساتھ کنورڈ کرتی ہیں مثلا اپنا بھی دے رہی ہیں ساتھ دوسرا دودھ بھی دینا شروع کرتی ہیں تو ایسے میں بھی بچے کا ڈائیسٹیو سسٹم پراپر ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے بچہ ڈائیریے میں چلا جاتا ہے اس کے موشن شروع ہو جاتے ہیں پھر جب وہ ہمارے پاس کلینیکل ٹرائل میں لے کے آتے ہیں تو ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کی ریزن کیا ہے اس کو کس ریزن کی وجہ سے یہ موشن یا ڈائیریے میں جانا شروع ہوا تو پھر ہم ماں کو یہ گائیلین دیتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ میڈیکیشن تو ہم کریں گے پرو بائٹک دیں گے یا کوئی بھی انٹی ڈائیریل میڈیسن دیں گے اگر اس کے علاوہ کوئی ہمیں لگے گا تو ہم اس کو کسی بھی انٹی بائٹک پہ بھی ڈال دیں گے یہ ہماری مجبوری ہوگی کیونکہ بچے کو ہم نے ڈائیریے سے بھی بچانا ہے تاکہ یہ نہ ہوگی اگر ہم اس کو بالکل ہی اوپن چھوڑ دیں تو ایسی کنڈیشن میں بچا ڈی ہائیڈریشن میں جائے اور ڈی ہائیڈریشن سے آگے وہ کرٹیکل کنڈیشن میں چلا جائے گا تو جب بھی آپ دوب چینج کر رہے ہوتے ہیں تو پروپر اپنے کنسلٹرڈ کے ساتھ کنسلٹ کریں یا پیڈز والوں کے ساتھ آپ بات کریں یا پروپر جو بھی آپ کا فیملی فیزیشن ڈاکٹر ہے ایکسپرٹ فیملی میڈیسن ہے یا کوئی بھی کنسلٹرڈ جس کے پر آپ ریلائی کرتے ہیں جس کے ساتھ آپ کی ایزی اپروچ ہے آپ وہاں پہ جائیں اپنا سارا مسئلہ ان کے ساتھ کھل کے پروپر ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں پھر وہ جو آپ کو گائیڈ لائم دیں اسی گائیڈ لائم کے اوپر چلیں جرنل نالج کے لیے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ دودھ چینج کرتے وقت یا ماں اپنا دودھ دے ایسی کنڈیشن میں بعض کنڈیشن میں ماں آتی ہیں کہ میرے بچے کے دھانت نکر رہے ہیں یا اس کی دھاڑیں جو ہیں وہ سب تو رہی ہیں یا اس کی اندر جب میں لگا کے دیکھتی ہوں تو یہ ہارڈ ہو رہا ہے تو ایسی کنڈیشن میں بھی بچہ جو نا مجھے لگتا ہے کہ شیئر موشن کر رہا ہے یا اس وجہ سے یہ کمپلین کے ساتھ آتے ہیں تو ہم ماں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ موشن ایک سے دو آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اگر بچہ پانچ سے چھے موشن پر جاتا ہے تو وہ ڈائیڈیا میں چلا جاتا ہے تو ایسی کنڈیشن پر ہمیں کوئی نہ کوئی اس کو میڈیکیشن بھی ساتھ کرنی پڑتی ہے تاکہ اس کا جو نا وہ ڈہیڈریشن والا مسئلہ بھی سیٹل دے ڈائیڈیا بھی اس کا کنٹرول رہے اور بچہ پروپر گروہ بھی کرتا رہے تو ایسی کنڈیشن میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ اتنے زیادہ موشن کر رہا تو ہم اس کو ORS دیتے ہیں پروپیٹنگ ساشے بغیرہ دیتے ہیں یا اس طرح گزینک بغیرہ کوئی بھی ایسی میڈیسن دے رہتے ہیں تاکہ اس کے اندر کوئی ویکنس بغیرہ پیدا نہ ہو لیکن جرنل نالج کے لیے ہم اپنی ماں کو اپنی بہنوں کو جو ہماری بیٹیاں ہمیں دیکھیں گی یا جتنے بھی ویورز ہمیں دیکھیں گے ان کے لیے یہ گائی لین ہے کہ بچے کا دودھ چینج کرتے وقت کنسلٹنٹ سے کنسلٹ کریں اگر باہر کا دودھ دے رہے ہیں تو جتنا دودھ ہو اتنا پانی اس میں ڈالیں تاکہ اس کو ہلکا کریں پھر اس کو اچھی طرح بوائل کریں پھر وہ دودھ بچے کو دیں اور جب بھی بچے کو آپ نے دودھ دینا ہے فیٹر کو دھوکار اچھی طرح دیں اسی طرح اس کا نپل جو ہے وہ دو چار پوائنٹ دفعہ جب بچہ یوز کر لیتا ہے تو اس کا فیٹر کا نپل چینج کر دیں اس طرح جتنا بھی آپ ہائی جینر کا کیار رکھیں گے پروپر دودھ بنا کے دیں گے اور جب آپ دبے والا دودھ دے رہے ہوتے ہیں تو فوری آپ نے تیار کرنا ہوتا ہے اور اسی وقت ہی وہ دودھ دینا ہوتا ہے اس کی بھی کوالٹی اور کوانٹیٹی کو مدے نظر رکھنا ہوتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کنسلٹنٹ کے پاس جائیں گے تو وہ اپنے ایکسپیرینس میں دیکھے گا جو چیز اس کو زیادہ بیسٹ اپلائی اس نے پیشنٹ پر کی ہوگی وہ ہی وہ آپ کو ریکمنڈیشن دے گا تو اس طرح آپ کا بچہ جو ہے وہ ڈائریا اور ڈی ہائیڈریشن سے محفوظ رہے گا تو جو وہ اپنا ماہیں دودھ دے رہی ہوتی وہ اپنی ڈائیٹ کا خیار رکھیں اپنا دودھ دیتے وقت بچے کو بٹھا کے اٹھ کے خود گود میں دے کے دودھ دیں نہ کہ لٹا کے دودھ دیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کانوں سے رشانہ چلو ہو جاتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں ماں کو چاہیئے کہ اپنی خوراک کا خیار رکھیں ہیلڈی ڈائیٹ لیں جس میں آئر انکیلشیم وافر مقدار میں ہو تاکہ بچے کو دودھ اچھے انداز میں جائے اور بچے کی گروہ اچھے انداز میں اوپر جائے تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نیکس اپیسوڈ کے ساتھ جب حاضر ہوں گے اپنے کلینکل ٹرائل سے دیکھیں گے کہ جو زیادہ موضوع ہمارے پاس آ رہا ہوگا زیادہ کمپلینز آ رہی ہوگی اسی کو ہم سیکل کریں گے اپنے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے ہمارے سلوگن کا ہمیشہ فالو کیجئے کام کھائیے زیادہ چلیئے اور ہیلڈی لا بھیجئے اللہ حافظ